اسلام علیکم آج ہم ٹی ٹی اگزام کے تحت ہسٹری اس مضبون کا سوالت اور اس کے جوابت دیکھیں گے جو آپ کو ٹی ٹی اگزام میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی ہم نے ہسٹری جوغرافی چائلڈ ڈیولپمنٹ سیکلوجی اردو میات کے سوالت دیکھے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ کارامت ثابت ہو رہے ہوں گے آج ہم ہسٹری اس مضبون کے سوالت اور اس کے جوابت دیکھیں گے تو یہاں پر ہسٹری کا سب سے پہلا سوال اس طرح پوچھا گیا ہے کہ شیواجی مہاراج نے کون سے افسر کو لگان وصولی کے انتظامت کی ذمہ داری سوپی تھی تو یہاں پر صحیح جواب ہے انہا جی دتو کو سوپی تھی اب یہاں پر اگلا سوال دیا گیا ہے ست کو مات دینے کے لیے شیواجی مہاراج نے کون سا سمندری قلعہ تعمیر کیا تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے پدم درگ اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ دشمنوں کی ناخلوں حرکت کی ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل کر کے شیواجی مہاراج تک پہنچنا کس کے ذمہ تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے جاسوسی محکومے کا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ شیواجی مہاراج کی بہریے میں کون سے جنگی جہاز شامل تھے تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے گراب گولپ اور پال یہ جنگی جہاز شامل تھے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کاشتکار اپنی پیداوار کا کچھ حصہ لازمی طور پر کاراگیروں کو دیتے تھے تو یہاں پہ صحیح جواب دیا گیا ہے بلوتر اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ سوراج میں کتنے خلے شامل تھے تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے دو سو چالیس خلے شامل تھے اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ شیواجی مہاراج نے مالون میں کونسا بحری خلہ تعمیر کروایا تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے سندو درگ خلا تعمیر کروایا تھا اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ مہاراج کے بہری بیڑے میں تقریباً کتنے جہاز شامل تھے تو یہاں پر صحیح جواب ہے چار سو جہاز شامل تھے اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح پوچھا گیا ہے کہ شواجی مہاراج کے کردار کی اہمیت بتانے والی کتاب کس نے لکھی تو یہاں پر صحیح جواب ہے لالا لشپت رائے نے لکھی تھی اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح پوچھا گیا ہے کہ کون سے عالمی شاعر نے شواجی مہاراج پر ایک تویل نظم لکھی ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہے رابندرناٹ ٹائگور نے ایک تویل نظم لکھی تھی شواجی مہاراج پر اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ سمباز جی نے سیاست میں کون سی کتاب لکھی تو یہاں پر صحیح جواب ہے بوت بوش لکھی تھی اب یہاں پر اگلا سوال ہے جنجی یہ خلعہ کون سی ریاست میں واقع تھا تو یہاں پر صحیح جواب ہے تامل نادو ریاست میں واقع تھا اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح پوچھا گیا ہے کہ کون سے خلعے میں راجہ رام مہاراج کا انتخال ہوا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے سینٹ گڑھ میں ان کا انتخال ہوا اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ کس مقام پر اورنگزیب کا انتخال ہوا تو یہاں پر صحیح جواب ہے احمد نگر کے مقام پر اورنگزیب کا انتخال ہوا اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ اورنگزیب کا انتخال کب ہوا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے کہ سترہ سو سہت اسوی میں اورنگزیب کا انتخال ہوا اب اگلا سوال اس طرح ہے کہ شیواج جی مہاراج کے بعد سوراج کا چھت پتی کون بنا تو یہاں پر صحیح جواب ہے سمبا جی اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح پوچھا گیا ہے کہ مہاراج راجہ رام کے بعد مقلوق کے خلاف کس نے آزادی کی جنگ جاری رکھی تو یہاں پر صحیح جواب ہے مہارانی تارہ بھائی نے مقلوق کے خلاف آزادی کی جنگ جاری رکھی اب اگلا سوال اس طرح ہے کہ چھترپتی شاہو مہاراج نے کس مقام پر اپنی رسم تاج پوشی ادا کی تو یہاں پر صحیح جواب ہے ساتارہ کے مقام پر اپنی رسم تاج پوشی ادا کی کس نے چھترپتی شاہو مہاراج نے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ایران کے کونسے بادشاہ نے بھارت پر حملہ کیا تو یہاں پر صحیح جواب ہے نادر شاہ نے بھارت پر حملہ کیا جو ایران کا بادشاہ تھا اب یہاں پر اگلا سوال ہے کہ باجی راؤ نے مغل بادشاہ سے کونسی سندے حاصل کی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے چود اور سر دیشمک کی سندے حاصل کی اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کس نے شاہو مہاراج کی چھترپتی کے عہدے کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو یہاں پر صحیح جواب ہے تارہ بھائی نے کس نے تارہ بھائی نے شاہو مہاراج کو چھترپتی کے عہدے کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ شاہو مہاراج کا ساتھ دینے والوں میں سب سے اہم شخصیت کون تھا تو یہاں پر صحیح جواب ہے بالا جی وشنو بھٹ یہ سب سے اہم شخصیت تھی جس نے شاہو مہاراج کا ساتھ دیا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ شاہن شاہ عرنگزیب کے انتخال کے بعد دہلی دربار میں کن لوگوں کو بڑھتری حاصل ہوئی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے سید برادران کو بڑھتری حاصل ہوئی اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ مراتا بہریہ کے سردار کون تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے کانو جی آنگرے یہ سردار تھا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ساتارہ کا چھترپتی کون کہلاتا تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے شاہو مہاراج یہ ساتارہ کے چھترپتی کہلاتے تھے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کولا پور کا چھترپتی کون کہلاتا تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے شیوہ جی دوام یہ کولا پور کے چھترپتی کہلاتے تھے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کس مقام پر جاؤ کے اختیدار کا مرکز تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے ماتھورہ کے مقام پر اختیدار کا مرکز تھا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے مادو راو کس مقام پر نظام کو شکست دی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے رکشش بھومی کے مقام پر مہدو راؤں نے نظام کو شکست دی اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ مراتو نے شری رنگا پٹنم کے خریب موتیل تالب کے مقام پر لڑائی میں کسے شکست دی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے حیدر علی کو شکست دی اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ایودیا کے خریب آباد پٹھانوں کو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے روحلے پٹھان کہا جاتا ہے اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ اکوانستان کا کون سا بادشا دولت کی لالج میں بھارت آیا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے احمد خان عبدالی یہ اکوانستان کا بادشا تھا جو دولت کی خاطر دولت کے لالج میں بھارت آیا تھا اب یہاں پر اگلا سوال اس طرح ہے کہ احمد شاہ عبدالی کو شکست دینے کے لیے نانا صاحب نے کسے شمالی میں بھیجا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے سداشیو بھاؤ روح کو شمال میں بھیجا احمد شاہ عبدالی کو شکست دینے کے لیے کس نے نانا صاحب نے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کو بھارت پر دو بارہ حملہ کرنے کی دعوت کس نے دی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے روحلے سردار نجیب خانے یہ احمد شاہ عبدالی کو بھارت پر دو بارہ حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اہدار علی کہاں کا نواب تھا تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے کہ اہدار علی تھا وہ محسور کے نواب تھے اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے ملاؤ راؤ ہول کر کونسی تریخے جنگ میں ماہر تھا تو یہاں پر صحیح جواب جائے گیا ہے گوریلا جنگ میں ماہر تھا اب یہاں پر اگلا سال اس طرح ہے کہ گئے گوڑوں نے گجرات میں کس مقام پر اپنی حکومت کا مرکز بنایا تو یہاں پر صحیح جواب جائے گیا ہے گوڑو درا کے مقام پر اپنی حکومت کا مرکز بنایا اب یہاں پر اگلا سال اس طرح ہے کہ شاہو مہراج کے زمانے میں پرنسو جی بھوسلے کو کی سلاحی کی سنت ملی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے ورہاڑ بردار گونڈ ون کی سنت سے نوازہ گیا اب یہاں پر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ بادشاہ نے مہاو جی کو کونسا خطاب دے کر اس کی حوصلہ افضائی کی تو یہاں پر صحیح جواب دیا گیا ہے وکیلے مطلخ کا خطاب دے کر ان کی حوصلہ افضائی کی اس طرح کے ہمارے ایڈوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں کومنٹس کریں تھینک یو